بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام پروگرام خلاصہ قرآن دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر بیالیس پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس آیت میں جو مضبون ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک خطرناک بیماری سے متعلق ہے اور اس بیماری کی مضمت اور اس سے نجات پر ہے ناظرین کرام آج ہمارے ملک پاکستان کو جہاں بہت ساری خرابیاں اور بھرائیاں کمزور سے کمزور تر کرتی چلی جا رہی ہیں اور ہم تنزلی کی جانے بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں انہی بیماریوں میں سے ایک بڑی ہی خطرناک بیماری جو ہمارے ملک کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے وہ رشوت ہے رشوت ایک ایسی بیماری ہے جس نے اس ملک کے تنزل کو کمزور کر دیا اعتدال ختم کر دیا برائیوں میں اضافہ ہو گیا ادارے کمزور ہو گئے لوگوں کی معاشرتی زندگی شدید متاثر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی پامال ہو گئی آئیے پہلے آیت کریمہ سنیئے پھر اس کے بعد ہم اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اہد میں جو یہودی تھے ان کا ذکر کیا ارشاد فرمایا سمعون للکذب بہت جھوٹ سننے والے یہ یہودی لوگ تھے جو پادری اور سردار عام یہودیوں سے بہت جھوٹ سنتے اور ان کے رشوتیں لے کر حرام مال کھایا کرتے تھے اس آیت میں ان یہودیوں کی مزمت کی گئی جو جھوٹ سنتے اور رشوتیں لے کر اللہ تعالی کے احکام کو بدل دیتے تھے اککالون لسحط بہت رشوت کھانے والے اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرما دیجئے او اعرد عنہم یا ان سے آپ مو پھیر لیجئے آپ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے اگر آپ ان سے مو پھیر لیں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو پھر انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ فرمائیں ان اللہ یحب المقصیطین بشک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ناظرین اے کرام سیدھی اور صاف سی اور دو ٹوک بات یہ ہے کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے دینا بھی گناہ لینا بھی گناہ اور جس نے رشوت کا پیسہ لیا اس نے حرام پیسہ لیا ناجائز پیسہ لیا اس کا استعمال اس شخص کے لیے ناجائز ہے گناہ گناہ ہے رشوت ایک ایسی بیماری ہے جس کے برائی ہونے پر سبی کا اتفاق ہے بہت سی برائیاں ایسی ہیں کہ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہمارے نزدیک یہ برائی ہے کسی کے نزدیک ممکن ہے وہ برائی نہ ہو لیکن رشوت کے برائی ہونے پر تمام قومیں تمام مقاتب فکر ہر طرح کی نسل کا قوم کا اہل علم کا اتفاق ہے بلکہ جو صبح دفتر میں رشوت لے رہے ہوتے ہیں شام کو وہ بھی اپنی کسی نجی مجلس میں بیٹھ کر رشوت کی مزم رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رشوت کا بازار گرم ہے اور بہت زیادہ رشوت لی جا رہی ہے یعنی ان کے نزدیک بھی رشوت لینا ایک برا کام ہے لیکن اس کے باوجود رشوت میں انہوں نے اپنے پنجے گارڈ رکھے ہوتے ہیں ناظرین اے کرام لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہی رشوت لے رہی ہے تو میں کیا کروں گویا ان کے نزدیک رشوت کی برائی سے اس وقت پیچھے ہٹا جا سکتا ہے جب ساری دنیا رشوت لینا چھوڑ دے یہ عجیب سا بے ڈھنگا ایک استدلال اور دلیل ہے کبھی آپ نے سنا ایسا ہوا کوئی شخص مریض ہو اور جس مرض میں وہ مبتلا ہو وہ کہے کہ اس مرض کے جتنے مریض ہیں پہلے وہ سارے صحت مند اور تندرست ہو جائیں پھر میں تندرست ہونے کی طرف قدم اٹھاؤں گا کوئی ایسا نہیں کہتا تو پھر رشوت کے معاملے میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ جب مفت کا پیسہ آتا ہے تو یہ جی چاہتا ہے کہ یہ آتا رہے محنت تو کرنی نہیں پڑتی اور میرا جیب بھرتا رہے اور مجھے فوائد ملتے رہے ناظرین اکرام رشوت کا ایک تو اخروی نقصان ہے دوسرا دنیاوی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اثرات ہیں اس شخص کی اپنی زندگی پر اور تمام معاشرے پر اب دیکھیں جب کوئی انتظامیہ کا فرد مثلا محکمہ پولیس کا ہی کوئی افسر رشوت لے کر کسی مجرم کو رہائی دے دے آزاد کر دے تو پھر اس سے کیا ہوگا اس سے نقصان یہ ہوگا کہ مجرم باہر نکل کر مزید جرائم کرے گا چور مزید چوریاں کرے گا ڈاکو مزید ڈاکے مارے گا قاتل مزید قتل کرے گا اگر محکمہ انصاف سے وابستہ افراد انصاف رشوت لے کر بیچ ڈالیں گے تو پھر جو ہیں مجرمین ہیں وہ مزید جرائم کا ارتکاب کر کے انصاف کا مزید خون کریں گے برائی اور بڑے گی یوں ہی اگر کوئی پبلک ڈیویلمنٹ آتھارٹی سے وابستہ افسران مال لے کر رشوت لے کر کسی نا اہل کو ٹھیکہ دیتے ہیں پل بنانے کا تو وہ ناکس مٹیریل استعمال کرے گا انہوں نے درشوت لی ہوئی ہے انہیں تو اس کے چیک انڈ بیلنس سے کوئی غرض ہے نہیں اب وہ ناکس جب مٹیریل ڈالے گا وہ پل گرے گا تو نقصان کس کا ہوگا سارے معاشرے کا لوگوں کی اموات ہوں گی مال و مطا کا نقصان ہوگا یوں ہی سڑکیں بنتی ہیں سڑکوں میں جب ایسا مٹیریل استعمال ہوتا ہے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہی سڑکیں چند دنوں میں ٹوٹ جاتی ہیں پیسے کا زیا یوں ہی ہم نے دیکھا کہ آج سڑک بنی کل ٹورنے آگئے آج کچھ بنایا کل اس کی جگہ اس کی ریپلیسمن میں کچھ اور بنانے آگئے یہ اندر کے جو دھندے ہیں رشوت کے کھاتے ہیں یا وہ جو اپنا بیچ میں سے حصہ رکھنے کا جو فکر اور سوچ ہے یہ وہ سارے اس معاشرے کو کھوکھلے کرنے والے عمال اور افعال ہیں جو بڑی تیزی سے نقصان پہنچا رہے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے تو یہ نقصان ہے یوں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ایک محکمہ رشوت لے پھر دیگر محکمے اور جب یہ رشوت کی وبا پھیل جائے تو جو آج رشوت لے رہا ہے اسے ممکن ہے اپنا کسی اور محکمے سے کام ہو تو وہاں رشوت دینی بھی پڑے تو ایک شخص جو رشوت لے رہا ہے وہ دسیوں جگہ پھر رشوت دیتا بھی ہے اور یہ ہی نہیں ناظرین اکرام اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اسی معاشرے میں کہ بہت سے رشوت لینے والے افراد ان کا مال انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا رشوت لے کر مال حرام سے وہ کچھ بنا نہیں پاتے آج رشوت لی شام کو بچہ بھی مار ہو گیا ہسپٹل میں پیسے لگ گئے یوں مال حرام سے کچھ بنتا نہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے نقصانات ہی نظر آتے ہیں بڑے بڑے آپ گھر دیکھ کر رشوت لینے والوں کے متاثر مت ہوں ان کی اندر کتنی گھٹن ہے دلوں میں کتنی تنگی ہے اور بہمی روابط میں کتنی کمزوری اور چپکلش اور نحوست ہے یہ بہت سارے سمجھدار لوگ جانتے ہیں اس لیے رشوت سے بچنا ہی سمجھداری ہے اور رشوت سے جان چھوڑانا ہی دانائی بھی ہے اور انسان کی روحانیت کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخ روئی کی ایک زمانت بھی ہے اگر رشوت کے اخروی نقصان دیکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ایسے شخص کے لیے جو جملہ استعمال فرمایا وہ آپ سنیں گے خصوصاً رشوت لینے دینے والے کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہو تو وہ کانپ جائے مشہور حدیث پاک ہے اس حدیث کو سننے سے قبل یہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دشمنوں پر بھی رحمت فرمایا کرتے تھے ان کے حق میں بھی دعا فرمایا کرتے تھے لیکن رشوت لینے اور دینے والے کی جب بات آئی تو آپ نے جلال میں کیا فرمایا لما لعان اللہ تعالیٰ الراشی والمرتشی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت ہو کتنا بڑا جملہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے ایک حدیث بخاری شریف میں ابن لطبیہ کی بارے میں بھی موجود ہے جو حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ابن لطبیہ وہ صاحب تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے زکاة اکٹھی کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا جسے عامل کہتے ہیں یہ زکاة جمع کر کے لائے اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں زکاة کا مال پیش کیا اور عرض کی حضور یہ زکاة ہے اور یہ وہ مال ہے جو لوگوں نے مجھے تہائف دیئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جب یہ سنا تو آپ نے جلال کا اظہار فرمایا فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا تمہیں یہ توفے ملتے تمہیں اس لیے توفہ ملا کہ تم ایک اسلامی ریاست کے ایک اہم عہدے پر فائز تھے اور اس عہدے کی ریائز کرتے ہوئے لوگوں نے تمہیں تہائف دیئے تو آپ نے فرمایا یہ بھی بیت المال میں جمع کرائے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ایک حساس منصب پر فائز شخص کو تہائف لینے سے بھی منع قرار دیا اور اسے بھی رشوت کے زمرے میں شامل کر دیا اس لیے ججز ہوں یا ایسے افراد جو کسی بھی حکمتی اہم مناصب پر فائز ہیں اور ان سے لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں تو ان لوگوں تو بالکل اپنے کلائنٹ سے لوگوں سے تہائف نہیں لینے چاہیے کیونکہ یہ ان کی رعایت کا ذریعہ بنیں گے اور یہ بھی رشوت کے زمرے میں آتے ہیں یہ لینا بھی اسی طرح گناہ ہوگا جس طرح رشوت لینا گناہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت کی مزمت میں ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے حضور پرنور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو گوشت سحت سے پلا بڑا ہو وہ آگ کا زیادہ حق دار ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحت سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشوت لینے والا رشوت کا مال سحت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے کو سحت قرار دیا اور جو بدن رشوت کے مال سے پلتا بڑتا ہے اسے آگ کا آپ نے حق دار اور مستحق قرار دیا ہے ناظرین اے کرام یوں تو رشوت دینا کسی بھی موقع پر جائز نہیں ہے مطلقاً حرام گناہ اور ناجائز ہے مثلاً اپنا حق لینے کے لیے کسی کا حق اتھیانے کے لیے یا کسی حاکم کو دے کر اپنے کسی مقصد کے لیے ریائت لینے کے لیے ان سب امور میں پیسہ دینا رشوت کہلاتا ہے ہاں اگر آپ کا کہیں حق وابستہ ہے اور آپ کو بغیر رشوت دیئے آپ کا جائز حق بھی نہیں مل رہا تو اس موقع پر مال دینے میں گنجائش ضرور موجود ہے تاکہ اپنا حق وصول کیا جا سکے اس کے علاوہ رشوت دینا وہ یقیناً ناجائز صورت ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس بات کی تقرار میں لازم سمجھتا ہوں کسی کا حق دبانے کے لیے رشوت دینا حرام ہے اگر اپنا حق بغیر رشوت دیئے ملتا ہے تو پھر بھی رشوت دینا حرام ہے اور حاکم سے اپنے کسی کام کو بنانے کے لیے اس میں ریائت لینے کے لیے اس کو پیسے دینا مال دینا رشوت دینا یہ بھی حرام ہے لیکن اگر اپنا جائز حق وابستہ ہو اور وہ بغیر رشوت دیئے نہ مل رہا ہو تو اپنا جائز حق لینے میں لینے کے لیے رشوت دینے کی گنجائز شریعت نے رکھی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے دونوں والوں کو گراہوں میں برابر کا شریک ٹھہرایا ہے لہٰذا جس طرح رشوت لینے والا گناہگار ہے دینے والا بھی گناہگار ہے لیکن اگر اپنا جائز حق لینے کے لیے رشوت دی تو اس صورت میں رشوت لینے والا تو گناہگار ہے لیکن رشوت دینے والا محض مجبوری کی وجہ سے کہ اس کو اس کا جائز حق بھی نہیں مل رہا شریعت نے مستثنہ قرار دیا اور اسے اس عمل میں گناہ نہیں ملے گا ناظرین اکرام سورہ مائدہ کی ہی آیت نمر 38 میں ایک اور معاشرتی برائی کے خاتمے کے لیے ایک شرعی سزا کا بیان کیا گیا ہے معاشرے کے اندر چوری بڑی عام ہو چکی ہے جس شخص کا جہاں دعو لگتا ہے وہ لگا رہا ہے عمومی طور پر سٹورز پہ دکانوں پہ اگر دکاندار کا چہرہ ادھر ہوتا ہے تو چیزیں اٹھانے میں لوگ کوئی آر محسوس نہیں کرتے نکال لیتے ہیں اسی طرح یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عمرہ اور حج کے موقع پر بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر بھی جیبیں کارڈی جاتی ہیں دینی مجالس میں بازار میں گاڑیوں میں بسز میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کوئی جگہ آپ اس سے محفوظ نہیں رہی سٹریٹ کرائمز بھی بڑھ چکے ہیں جیبیں کارڈی جا رہی ہیں یہ برائی معاشرے کو نگل رہی ہے انصاف کے ادارے اگر پورے ذمہ داری کے ساتھ اس پر قدم اٹھائیں تو اس برائی کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے قرآن مجید نے اس کی بہت مضمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنانے سے قبل آیت کا ترجمہ سن لیجئے اللہ تعالی نے فرمایا وَسَّارِكُوْ وَسَّارِكَتُوْ چور اور چورنی فَقْتَعُوْ عَيْدِيَهُمَا ان دونوں کے ہاتھ کاٹتو جزائم بیما قصبا یہ سزا ہے بدلے اس کے جو ان دونوں نے کیا نَقَالَمْ مِنَ اللَّهُ یہ اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے وَاللہُ عزیزُن حَكِيمُ بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے پہلے تو یہ بات سننے کہ چوری کی جو یہ اسلامی سزا ہے اس کے مکمل فقہ ہی احکام ہیں کچھ اس کی شرائط ہیں کچھ جو مال چورایا جا رہا ہے اس کی خاص مقدار ہے جس بنیاد پر اس کو چوری کہا جاتا ہے اور اس کی پھر سزا لاغو ہوتی ہے لیکن اس کی سزا دینے کا حق عوام الناس میں سے کسی شخص کو نہیں ہے عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہیں ڈاکا یا چوری ہوئی لوگوں نے اس چور کو خود پکڑا اور مار مار کر اسے مار ڈالا اس طرح کی سزا دینے کی پبلک میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ چور کو اگر پکڑ لیا ہے تو اس کو ذمہ دار محکمے کے حوالے کریں اور وہ اس کے ساتھ انصاف کے طریقے کے مطابق طریقے اختیار کر کے جزا و سزا کا قانون اس پر اپلائی کریں اور اس میں بھی کچھ کسور ان ذمہ دار محکموں کا ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بہرحال اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں بھی کر رہے تب بھی عوام الناس کو قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا فرمان جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا چور جو چوری کر رہا ہے یقیناً کمزور ایمان والا ہے اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ چند پیسوں کے لیے وہ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہا ہے نقصان بھی کیسا کہ اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گدر گردن سے اتار دیا پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا یہ حدیث پاک نسائی شریف کے اندر موجود ہے اس حدیث پہ بھی کتنی شدید وعید ہے کتنی سخت ناراضگی کا اظہار ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ اسلام کے ہار کو تاج کو اتار دیتا ہے اور اپنے اندر وہ فعل لے آتا ہے جس فعل کا اسلام سے یا اسلام کی تعلیم سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین کرام کاش کہ وہ افراد جنہوں نے کبھی زندگی میں یہ حرکت کی ہے اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے حضور طائب ہو جائیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس آیت کی روشنی میں جو اس فعل کا مرتقب ہیں اور جو بالفعل ابھی بھی یہ جرائم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دی کاش کہ ہمارے محکمے اپنی ذمہ داری پوری کرنے لگ پڑے تاکہ اس برائی کا جلدی سے اس ملک سے خاتمہ ہو جائے اور ہم بھی دیگر ممالک کی طرح ایک مثالی ملک بن جائیں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے